اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے اچھا یہ سامنے آپ کو پتھا نظر آرہا ہے میرا ایک ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اداس ہوا ہے ٹھیک ہے بیمار نہیں ہے بلکل تندر اُستا ہے لیکن تھوڑا سا اداس ہے ٹھیک ہے چپ کر کے کھڑا ہوا ہے اب جب آپ کا کوئی بھی مرگا یا مرگی یا کچھ پتھا یا کچھ اداس ہو جائے اس طرح چپ کر کے کھڑا ہو جائے وہ تب آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے دوسرے بھائی ہوں یہ دونوں بھاگ پھر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی بھاگ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے بیلکل ٹھیک ہے یہ دونوں فٹ ہیں ہے وہ بھی فٹ ہیں لیکن وہ تھوڑا سا اداس یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اداس ہوگے کھڑا ہوگیا ہے ہے بلکل تندر اُستہ ہے فٹ ہے اب ہم نے اس کی اداسی ختم کرنی ہے اس کی اداسی ہم نے کیسے ختم کرنی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی اداسی کا علاج ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پکڑ لیا ہاتھ میں یہ اس کی اداسی کا علاج ہے جو آپ کو بھی نظر آیا میرے ہاتھ میں انجیکشن ہے یہ ہم ابھی سے لگائیں گے لگانا کس طرح ہے کمپلیٹلی سارا آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں یہ انجیکشن کون سے ہے اس کا میں نام بھی آپ کو انڈ پہ بتا دوں گا بڑا سا آسان سا بڑا عام سا انجیکشن ہے تو کیمرہ سٹینڈ پہ لگاتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں انجیکشن اس کو کیسے لگانا ہے پورا کمپلیٹ گائیڈ کروں گا بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانا کیسے ہے ہمیں پتا نہیں چالتا کہ انجیکشن ہم لے تو آتے ہیں لگانا کیسے ہے یہ پتا نہیں چالتا تو انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو پورا کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہے مرگا میں نے کھونچے سے نکال لی ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا اداس ہوا ہے بلکل فٹ ہے کھاتا پیتا بھی صحیح ہے بیٹ بھی صحیح کر رہے ہیں بلکل اکی ہے بس یہ اس کی اداسی ہے بھئی یہ کیوں ہے یہ ہم نے اس کی اداسی دور کر رہی ہے اچھا آپ مرگے کو لگانے کا تریقے کا سمجھنے انجیکشن آپ نے لگانا کیسے ہے بڑی کام کی بات ہے جب بھی آپ نے مرگے کو انجیکشن لگانا ہے یہ آپ کا دائن ہاتھ ہے یہ آپ کا دائن ہاتھ ہے میرا بھی دائن ہاتھ ہے آپ نے یہ دائن ہاتھ سے مرگے کو اس طرح پکڑ لینا یہ دیکھیں پکڑ لیا میں نے مرگا چھوٹے یا مرگا بڑا ہے تھوڑ دیرہ پکڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا انجیکشن کے ٹائم آپ نے اس کو اس طرح پکڑنایا یہ دیکھیں یہ آپ کا ہاتھ دایا ہاتھ ہے یہ بھلا دایا ہاتھ ٹھیک ہے right and side ہے یہ بھلا اس سے آپ نے injection دینا ہے ٹھیک ہے injection یہ پڑا ہوا ہے بھار کے رکھا ہوا ہے injection میں نے ٹھیک ہے اب اس کو injection لگانا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک کاتھ سے مرگا پکڑنا ہے آپ نے کوئی دونوں ہاتھ ہو گا کام نہیں ہے کوئی نیچے لٹانا نہیں ہے زمین کے اوپر یا کوئی بندہ نہیں دھوڑنا یار میرے پاس آؤ میں نے injection لگانا ہے مرگا پکڑو پتہ نہیں کیا کرنا ہے اس طرح جب مرگا پکڑ لیں گے تو مرگے کی اس سیڈ پہ جو اس کی رائٹ سیڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی رائٹ سیڈ ہے یہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے یہ اس کی بھی رائٹ سیڈ یہ والی ہے کیونکہ اس سیڈ کے اوپر دل ہوتا ہے لیفٹ سیڈ کے اوپر دل ہوتا ہے اس کا مرگے کا ہاتھ ہوتا ہے دل جیسے میرا دل اس وقت ادھر ہے لیفٹ سیڈ کے اوپر ہے اس کا بھی دل لیفٹ سیڈ کے اوپر ہے میرا ہاتھ یہ دیاں اور اس کی یہ والی سیڈ بھی ہے اس سیڈ کے اوپر یہ جو میری اس ہاتھ کے اوپر سیڈ آ رہی ہے اس سیڈ کے اوپر یہ جو گول نشان لگا رہا ہوں میں اتنے اتنے ایریا میں آپ نے انجیکشن لگا دینا ہے یہ جو ایریا بتا رہا ہوں یہ انجیکشن کا ایریا ہے یہاں پر آپ نے کئی بھی انجیکشن لگا دینا ہے سمجھا گئے ابھی آپ کو میں لگا کے دکھاتا ہوں یہ انجیکشن ہے یہ لاک کے بغیر انجیکشن ہے یہ لوگ کے بغیر انجیکشن ہے اس کو جو لوگ کہنا یہ پیچھن نہیں لگتا یہ آپ ایک انجیکشن مختلف پرندوں کو بھی لگا سکتے ہیں یہ جو سرکل میں نے آپ کو دکھایا یہ والا پورا گول اب ادھر انجیکشن لگے گا اب یہ آپ کے سامنے دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ سرکل ہے انجیکشن پکڑنا ہے آپ نے بڑے سوفٹی طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں انجیکشن لگ گیا پورا اندر چلا گیا اب آپ نے رام سے اس کو پشکا دینا ہے سارا پشک ہو گیا دیکھیں اب ارام سے سرنج باہر نکال لینے اب اس حصے کو آپ نے دس سیکنڈ کے لیے اس طرح کر دینا ہے دس سیکنڈ کے لیے آپ نے اس طرح کر دینا ہے بڑے سلو طریقے کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ جو انجیکشن ہوتا ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا وہ پورے گوشت میں حال پدیز ہو جاتا ہے یہ گوشت والا انجیکشن ہے یہ سب کٹ نہیں تھا جو سب کٹ ہوتا ہے وہ جلد کے اندر لگایا جاتا ہے یہ گوشت والا انجیکشن تھا گوشت کے اندر لگانے آپ نے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح میں نے اس کی مساج کر دی ہے بس اتنی کرنی ہے ایک آت کا کام تھا ایک آت سے اس کو انجیکشن لگا ہے ایک آت ملکل خالی تھا اب اس کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو اس کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں انجیکشن لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے نیچے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیمرا سیدھا کر دیتا تھوڑا سا یہ کھڑا ہوگا ہے اس کو ٹھیک ہے اب یہ اپنے پروگرہ ٹھیک کرنے شروع کر دی ہیں اس نے تو الحمدللہ ایک انجیکشن اس کو اور دینا پڑے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ فریش بھی ہو گیا ساتھ ٹھیک ہے اور وہ جاک اس نے کھانا بھی شروع کر دیا ٹھیک ہے ہوئی دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا نا کھاتا پیتا بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نیواز اداس ہے تھوڑا سا جبکہ اس کی اداسی کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود یہ انجیکشن میں نے دیا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ایک ستری جی پڑی ہوئی در اب میں آپ کو جا کے انجیکشن دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کو کون سا انجیکشن دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اندر آ چکے ہیں ابھی لائٹ اون کرتے ہیں یہ در سے ٹھیک ہے لائٹ اون ہوگی ہے اپنا بھی سندوق کھولتے ہیں یہ فسٹڈ بوکس ہے یہ سندوق ہے ٹھیک ہے اس کے اندر انجیکشن پڑی ہوتے ہیں سارے ہماری دعائییں پڑی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ انجیکشن آپ کو نظر آ رہا گی ٹھیک سکتے ہیں نیرو بیان ٹھیک ہے ویٹمان بی کمپلیکس نیرو بیان ٹھیک ہے بی پلاس بی سکس بی بارہ ٹھیک ہے طاقت کا انجیکشن ہے کمزوری دور کرتا ہے پرندے کی سستی دور کرتا ہے پرندے کی جسم میں ایک ایسی ایکٹیویٹی پیدا کرتا ہے جس سے اس کا اداسپن ختم ہو جاتا ہے وہ بلکل فٹ ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا میں نے اس کو کل بھی انجیکشن دیا تھا آج پھر میں نے اس کو انجیکشن دیا ہے اور یہ جو بچ گیا ہے یہ کل پھر لگے گا یہ پورا انجیکشن آپ نے تھری ٹیمز دینا ہے اس کو یعنی کہ ایک پورا انجیکشن یہ والا تین مرتبہ لگے گا تین دن کے اندر یہ تین ایمیل کا ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹلی فل تین ایمیل ہوتا ہے اور میں نے تقریبا اس کو پونہ پونہ ایمیل میں نے اس کو لگایا ہے ابھی آپ کے سامنے کل بھی دیا تھا آج بھی اور کل بھی تو انشاءاللہ اس کی سوستی ساری اسی سے ہم دور کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جیسے سردی کا موسم آئے اپنے پرندوں کو لسن ادرک یہ والی چیزیں استعمال کروایا کریں تاکہ ان کی سوستی وغیرہ ختم ہو جائے اور وہ بلکل ٹھیک ہو سکے بلکل فٹ ہو سکے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ در کھڑے ہوئے ہیں تینوں دعاوں میں یاد رکھی گا بہت سارا پیار بہت سارا محبت میرے بھائیوں کی مجھے دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں احسان بھائی آپ کے لئے پیاری پیاری ویڈیوز بناتا رہے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ